اسلام علیکم فرنس تو کیسے آپ سب میں ہوں آپ کے ہوسٹ مانم شیخ میں ہوں آپ کے ہوسٹ مانم شیخ میں ہم دلیل اللہ کا شکر ہے تو آج میں آپ کے ساتھ لے کر آئی ہوں ایسی ریسپی جو کہ سردیوں میں بہت زیادہ سردیوں میں سوگات ہے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور میں خود بھی بہت شوق سے کھاتی ہوں تو آج ہم بنا رہے ہیں گاجر کا حلوہ تو اس کے لئے ہم ماما کی مدد لیں گے بلکہ بنا ماما ہی رہی ہیں ماما سے پوچھیں گے کہ اس میں کیا کیا ڈلتا ہے تو سب سے ہم نے یہ گاجریں نہیں ہیں ان کو ہم نے قدو کش کر لیا ہے اور یہ تقریبا ایک گلاس دودھ ڈال کے پکنے رکھ دیا ہے میں نے پروسس آپ کو شروع سے اس لیے نہیں دکھایا کہ میں زیادہ بیزی تھی میں نے پکنے رکھ دیا تو میں نے سوچا کیوں نہ بلکہ بھی بنا لیا جائے اور آپ لوگوں کو شد بھی شیئر کیا جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو فرینڈس تو فرینڈس یہ پک رہا ہے اس میں ہم نے چھوٹی الائچی اب یہ دو سے تین اداد الائچی ڈال دیا ہے اب یہ پکے گا یہ خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم اسے آپ سے ملیں گے اور ابھی تو اس کی فنیشنگ ہوگی وہ بھی دیسی گھی میں تو بہت مزا آنے والا ہے کھویا بڑا لگی کھویا بھی ڈالے گا تو فرینڈس ابھی اس کی اینڈنگ جو ہے وہ تھوڑے دیر تک ہوگی اور فیسے بھی ویڈیو لنبی ہو جائے گی اسے پکنے میں بھی ٹائم لگے گا تو چلیں ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی کیا پوزیشن ہے تو فرینڈس یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا حلوہ ہو چکا ہے تقریبن ریڈی اب ہم اس میں ایڈیشن کر رہے ہیں دیسی گھی یہ ہم ڈال رہے ہیں دیسی گھی جم گیا ہے سردی کی وجہ سے سردی کی وجہ سے جم گیا ہے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے دیسی گھی کی اور ہلوے کی بہت زبردست خوشبو ہے گاجر کا ہلوہ سردیوں کی سپیشل سوگات ایڈیب زبردست خوشبو آپ شروں کو ڈال رہے ہیں آپ شروں کو ڈال رہے ہیں آپ شروں کو بھیوہم جب میں بھیوہم میں기가 چھیکی لیں اور بچھیک دیں سپرگھ پڑھنگے ایڈے جب میں اور میں 4 ڈال سپن چھیکی گے 4 ڈال رہے ہیں میں ایڈیب چھیکی پڑھنگے 1 2 3 سPer cór جب آل ونگ 글을 لوں اب اس میں ایڈ کر رہے ہیں شوگر والکردی ہے اب اسے دیزول کریں گے اب ہماری چھیلے نا یہ ہو رہا ہے کہ تم ساتھ سا چلا لو یا پھر سٹاپ کر دو تو فرینڈز بریک کے بعد ملتے ہیں کیونکہ میں بادان چھیلوں اس کے بعد ملتے ہیں تو گینہ دکھانا کیوں؟ کیوں؟ ہاتھ اٹیک ہو جائے گا جو گی کانشیس ہوں گے نا ہم ہم اب میں کیا ہوتا رہے بس یہ دیکھیں یہ سیچویشن ہے میری پرسنل بات کی آواز آپ کو آگئی ہوگی تو دوستو اب یہ اس میں موہا نے بتایا کہ اس کو جتنا ایک سیکنڈ تھوڑی سی بھاں پا رہی ہے یہ اب دیکھیں اب شاید کے لئے نظر آ رہا ہوں اس کو جتنا گھیر ڈال کے بھونو یہ اتنا ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اب اس میں میں تھوڑی سا گھیر کی اور ایڈیشن کیا ہے اب میں اسے بھون رہی ہیں تیس چھولے پہ اور یہ تھوڑا سا ایک ہاتھ سے میں یہ کر رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑا ہے اس کے شاید کیمرہ تھوڑا سا ہیل رہا ہے یہ دیکھیں کیونکہ اب اس کو بھی میں چھوڑ نہیں سکتی یہ جل جائے گا تو بس ہو چکا ہے تقریباً ریڈی ہنڈا بھی ہمارا بوائل ہو چکا ہے بدا ہمارے چھل چکے ہیں اب ہم اس کے کریں گے ڈیش آؤٹ یہ بھی اوپر آ رہا ہے مجھے بہت مزے آتا ہے اس طرح سمچہ سے لانے سے تو میں نے یہ کام ماما سے لے لیا میں نے کہا میں چلا پکڑا ہوں تو ملتے ہیں اب اس کو نکالنے کے ڈیش آؤٹ کریں گے ڈیش آؤٹ اس میں دو چھوڑ چھوڑا ہے ہم نے ٹو ٹیبل سپون نیڈوں کے ڈالے ہیں سوکھا دو اور یہ بھی دکھا دو یہ کھویا ہے اب ہم کھویا ہے ہم ڈیش آؤٹ کریں گے ایک ہم آؤٹ کے دن میں ہم اچھا کریں گے اچھا طرف سے ڈالے ہیں اب چاہے اب اب کیا کرنا ہے ہم اچھا کرنا ہوں فائنلی، 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 ہمارا لازیز گاجر کا حلوہ دیکھیں میں جو ایسے دارے ہیں تو کھانے میں جو ایسے دارے ہیں ایسے میں نے ٹیسٹ کیا تھا بہت ہی مزے کا بنایا ہے تو آئی ہوپ میری آج کی رسکی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل آئیکن ٹرس کر کے رکھیں داکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سے آپ لوگ کنیکٹڈ رہے ہیں آپ لوگوں کو نوٹفکیشن آئے ہیں تو اب دے مجھے اجازت میں گرم گرم پھلوہ کھاؤں اللہ حافظ